حیدری زندہ و سلامت روحنا رہے حیدری یا علی علیہ السلام مخلقی کائنات توڑا اس پاک دربار چھتو رایا منظور فرمائے ہر دل عزیز شخصیت میرے عزیز میرے بھائی اشفاق جی ہو دی انہوں نے بھائییاں دی انہوں نے دوستان دی اس سیئے سعید میں اس نومت میں خالق مالک اپنے دربارے زیوکار شرف قبولیت عطاف فرمائے جت میں دوروں دوروں میں چہرے بیکھ رہے ہاں ازادار تشریف لے آئے ہو بالتخصیص میرے بھائی شیخ اقلاق صاحب لاہوروں تشریف لے آئے میرے عقا جی خان تو مالک ازدہ سلہ تو مادرِ حسین دین کے میں تے دعا ہی کر سکنا خالق مالک جو تیرے کل مقام ہے ازادار دا وہ عطا کر بیماری لے بیمارے کربلا تو صدقہ جوڑے جوڑے ممین و ممینات بیمار میں تخصیص نل میرے بھائی امتیاز دیکھی ساپ ٹھیک ہوگا خالق مالک کلی سید تندرستی عطا فرما میرے بیٹی بیمار ہے مالک اس میں سید تندرستی عطا فرما مالک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتے تیرے پیارے اندہ ذکر ہو رہے ہیں یا اللہ جیڑے بے اولاد نے تخصیص نل بھائی شفاق جی اور میرے بھائی جی بسم اللہ کرم سید محمد اسخہ رزوی صاحب اور بھائی جیڑے بے اولاد نے مولانا اولاد نرینہ تاف اولاد والے جھولئے مالک سر سر سے شادہ برک جیڑے مومینین و ممینات مسلمان قلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پڑن والے زیارت مقدسات گئے نے مالک اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اپنے گھران چواب مصطفیٰ مالک آپ حفاظت فرمو میرے ملک پاکستان مالک آتا قائم قیامت سلامت رکھ انتظامیہ دی مالک آپ حفاظت فرماؤ افواج پاکستان مالک فتح الحم کنار فرماؤ امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرماؤ سارے حضرات باوازے بلند صلوات پڑھو اللہ حفاظت فرماؤ ہے اجازت تھوڑا سبق سلامت آپ نے سامنے ہاں بھائی کی تو ملک سامنے سامنے دروس وہ نکر میں ہے اجازت تھوڑا سبق سلامت تو بھر سلوات ایسی پڑھو کہ کچھ پڑھمتے دل کرے اللہ توارد انگی کرے مالک اس طرح اضافہ فرمائے باہد شخصیت ہے محمد مصطفی جیڑی سانجی شخصیت باہد شخصیت جو گلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہیز اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی محمد کو مانتے ہیں جو علیہ و علی اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں بزاری صرف ہے بندہ بندے دا پتر ہوئے تیچا دا کپ نہیں بھلدا اللہ تعالی سلام او میرے بسم اللہ چاہ دا کپ نہیں بھلدا انسان دا بچہ ہوئے صحیح اللہ قرآن پاک جاکرہ محمد کافروں سے ہاتھ مت ملاو کافروں سے ہاتھ مت ملاو تو تُو آخرین ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھے خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو خدا نے خود محمد سے کہا تھا چونکہ رسول ہے اپنے ہم سا بھی نہیں لیندھا چونکہ وہ رسول ہے خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو خدا نے خود محمد سے کہا تھا جب بھی مشکل ہو کرنا کیا ہے میرا معبوب ابو طالب کے انگلی یا علی کہہ کر پکڑ لینا اللہ مالک سلامت جناب سیدہ تو انہوں سلامت رکھیں آباد و شاعت رہو زندہ و سلامت رہو بہت بڑے بڑے ملاد ملاد مصطفیٰ الحمدللہ شکر اللہ محمد و بادشاہ ہے جس نے نوکرد نام علی ہے آباد 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 میرے بار کھلوتے ہو تو پسے کھڑا ہے اندر آج آجو میرا پتر اندر آجو آجو میرا بیٹا اندر آجو سارے آجو آجو میرا لال اندر آجو شباش میرے دیس آمی کرنا جیسا کرم میرے تے شاید ہی کوئی کسیتے ہوئے ہیں چھوالال ولایت دے رشاد فرمین دن ایک بندہ پڑھنا لہوے ایک سننا لہوے ہور خلوص آلے آباد 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 راشتی ضرورت نہیں یہ توڑا اپنا فید ہے جس طرح ایک کیمرے لگے ہیں نا ایک کیمرہ ہور لگے ہیں آباد آباد جیڑی ساری رپورٹ جائے گی ساڑھے وقت دے امام کن سرکار پھر وکھڑ تے اکھڑ ساڑھی جادہ ذکر ہو رہے تے بندیوں تھے بار توپسے ایک رہ سن تے پھر ہو کیا آگ سن علی امام مبین نے ساڑھے وقت دے امام امام زمانہ دعا کرے کرو مولا ازنِ ظہور عطا فرمائے اوہ بسم اللہ مولا میں ایک سوڑا ہوں باہی مولا میں یہ بھائی جن کیوں نا تُسی نام ہی سنو تے باہی نو پڑھنا ہے باہی نو پڑھنا ہے میں توڑی گال مندہ مرتضی نہیں مندہ کوئی نہیں آیا ہوں اللہ زمگی کرے آلِ محمد ساڑے اببا بایدہ سایہ سلامت رکھے بھائی جوڑ اصارِ ہنجے سلامت رہا میں گزارش کر رہے ہم کہ میلاد میلادِ مصطفیٰ جوش و خروش تر کرایا کرو کیونکہ جی علی نو راضی رکھنے ہیں تے پھر میلاد کرا سردار کا ذکر ہوئے تے پھر بادشاہ علی نے دعا دینی رہا تو تُسی دے شکر نہیں ادا کر سکتے مالک دہ شکر نہیں ادا کر سکتے شیر میں پڑھنے لگا ہوں جناب اور آپ سے دعا لینی ہے آپ کا تو خیر ماہ آئے بہت بلند ہے چشم بددور چوبیس گھنٹے شیعہ سنی کیونکہ دربار اس بادشاہ دا ہے جیڑے نہیں بیغدے کے شیعہ کے سنی کریمہ دی اولاد ہے پس وہ بیغدے نہیں آیا کسی نیت نہ لے اللہ پاڑی زنگی کرے جناب سیدہ تن سلامت کریں بس لہا بیٹھا بس لہا شیعہ سنی سارے تشریف فرما میرے بھائی میرے بزرگ اللہ پردے سلامت کریں اتھے آرہی نیت نہ لے تے لیڑا بھی نیت بھائی بھائی نیت نہیں لے تُسی شیعہ سنی چوبیس گھنٹے سعیدے جرہو نا تیادر وہ شکرا لیلہ شکرا لیلہ شکرا لیلہ اس خالق دار شکر نہیں ادا کر سر دے اتنا بڑا اسے سرم تو اڑے ساڑے تکیتا ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر برنا یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر برنا سوچو نا یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر برنا کون دیتا ہے کسی کو بھلا محبوب اپنا اللہ تو آڑی زنگی کھرے اللہ تو آڑی مالک عزتا جزافت آپ کے کیا کہنے میں نے اسے دکھ کے اس گلد ہے تکلیب اس گلدی نہ ماتم کھر نہ آپ نے گھر سے نملا میرے سنی بھائی میرے بیٹھے ہو نہیں ضرورت تو یہ شیعہ ہو جاؤ کوئی ضرورت نہیں بے شک بیٹھے 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 نہیں ضرورت تو یہ شیعہ ہو بالکل نہیں ضرورت مزید جی کوئی ضرورت نہیں مگر جتنے سجاوٹ کرنے بسم اللہ بیٹھا آجو 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 میری جان آجو جلدی آجو 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 مئلس میں آجو میری جان اللہ اے بچے اے کالجان چھو آئے نہیں اللہ پاک کیا زندگی کامیابیت آپ فرمائے شیعہ نہیں ہے سنین مئلس پاک نہیں تھے آئے نہیں آجو آجو میرے بیٹھا آجو 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 میری جان مہارا تقبیر اللہ رسالت یا رسول مہارا حیدری یا رسول اسلام کی شمشیر کا جوہر علی با با اللہ ظنہ اسلام کی شمشیر کا جوہر علی کا بہت سا دف جس کا وہ گوہر علی جس بھی بکتہ دیم کو اٹھتے تیرسو اللہ رسول بیوکا شوہر علی اللہ اللہ آپ کو زندگی میں کامیابیت آخر ہے مجھے نہیں پتا آپ شیعہ ہیں یا سنین مگر جو میں پیغام دے رہا ہوں آپ نے آگے پہنچانا ہے یہ میری امانت ہے آپ کے پاس میری چھٹی داڑی یہ میری کوئی رسپانسیبیلٹی ہے میں قوم ہوں دیڑا میں فر لو مار کے نہیں چلے جائیں میں اپنے ایک لفظ کا خود سے مہدار ہو کر میں عالم نہیں تو میں جاہل بھی نہیں مہدار کر رسائن ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے جو کچھ میں نے کہنا ہے بڑے بڑے سجابتیں آپ کو سمجھ تو خیر سرائکی کیا تھی ہے ملتان کے رہنے والے ہیں میری مجبوری ہے میں سرائکی زبان کا ذاکر ہوں ورنہ میں اردو میں پڑھ سکتا ہوں انگلیش میں پڑھ سکتا ہوں پشتوں میں پڑھ سکتا ہوں ملتان کے رہنے والے سرائکی ٹھیک ہے اب سرائک بھائی جان میں سکھا دے سکتا ہوں اے اس تو بڑی قسم کوئی نہیں کل پتہ نہیں کون پہ گل کردہ ہی کہ بڑے ایک بہت عالم گزرے نے انہوں نے کہہ سرائکی زبان ایسی زبان ہے کہ شاید جنتی اے ہی بولی جائے ذکر دی قسم بھائی جائے ذکر دی قسم یہ جو کہ جنابِ رباب کے منحال کی زبان ہے آپ نے تائد کر دی میرے سند ہوگی اللہ آپ کو سلامت ہوگی اتنی اللہ نے پسان دے زبان سرائکی مغرب وہ فرمارے ہیں کہ شاید جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سجاب کا میں آپ گزرے ہوں جس شہر جو ربیل اول دمین آئے چکے ایک پاسے خانہ کعبہ دی شبیح ایک پاسے مسجدِ نبوی دی شبیح ساڑھے ایک موچی درائدہ منڈا ہے آپ جاتا بچہ تھا ہے کالج میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں اس نے نالین مصطفیٰ کی شبیح بنائی اللہ تو آری جنگی کرے مالک ازتہ ہی جاؤ بڑے بڑے میں بندے ہوئے کے میں بارد ملک گیا پڑھنا ستے تو وہ تھے بھی ہو گئی ہیں یقین لوکہ نے گھر چکی بھائی سے برکت ہے کسے بندے ایتھے لائی کسے دوہ سائیڈ آتے کسے توپی تے لائی اس لائی تے توپی تے مگر وہ ذکر دی وجہ نال اس نالین دی شبیح دی وجہ نال تاج بن گیا اور میں تو آرے جو ایک بڑے پیارے جو بزرگن اور میں گزرے آتے انہوں نے ٹوپی پائی ہوئی اتھے نالین مصطفیٰ دی شبیح سجی ایک خبے اور میں انہوں نے میں پوچھا جی ایک کیا ہے مگر تو مسلمان ہے مگر میرے رانگتے نہیں جاؤ میں مسلمان نہیں مسلمان نہیں ہے میں تیجو پتا نہیں انہوں نے جنابو کیا پلائی ان چمیہ توجہ تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں انہوں نے ان چمیہ انہوں نے کہیں نالین مصطفیٰ دی شبیح ان نالین مصطفیٰ دی شبیح ان نالین مصطفیٰ جی پھر تے ایک باری تبھی میں نے بھی چمڑ دیو نا پھر ایتے ثابت ہو گیا کہ شبیح نو چمڑا بدت نہیں ہے اللہ تواری زنگی کرے محلطان سلامت اللہ تواری زنگی کرے وہ جناب بڑی سگاوت قبلہ صاحب دکھ اس گلد ہے یا رسول اللہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو کملی والا کملی والا بسم اللہ بسم اللہ تیری کملی سے آج بیٹا آج جلدی آج جلدی آج جلدی آج جلدی بسم اللہ بسم اللہ اللہ تو آڑی زنگی کرے یا فاغ بی بی تو انسلام تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیر قصہ رہتے ہیں اور یا رسول اللہ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں اللہ زنگی کرے یا جناب سیدہ تو انسلام بزرگوار میں ایتھین میں ساری کاپی دون ہڑکا بکرا دے ذکر دی قسم اس وقت صرف سنیں آپ کو یہاں سننا ہی بات ہے میں ساری کاپی آپ کو فوٹو کا بھی کروا دوں کاپی دے نہیں سکتا اگر میں آپ کو نہ کروا کے دوں پھر میں امام حسین پہ عدم اعتماد کا اظہار کروں گا یعنی انہیں اے تیری رکو نہیں دے نا ہوتے کریم خاندان مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے جتنا آپ پڑھیں گے اتنا مجھے میرے ابو کو سواب ہوگا میں آپ کو کروا کے دیں میں یہی ہوں ایک قطعہ ہور سن لو جی میں بھی اس میں لگتا تیری کملی سے پوری دنیا چیمائلس جا رہی ہے لائٹ الزام ہے ساڑیتے مسلمانوں الزام ہے الزام ہے الزام ہے میں شیعہ قوم دا اتنا جزاکر چٹی داری ہے میری میں دنیا نو پیغام دینا چاہنا جنا دی غلط فہم یا ذہن اچھنے میں شیعہ قوم دی پوری شیعہ قوم دی طرف ہو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ مزین گوارہ کیسر گوارہ بھائی دن انتہال جی پیٹا جی گوارہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مرحبہ 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 اللہ زندگی کرے تو عائیات مرحبہ 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 پڑھتا نہیں میں پھر کہتا ہوں چلو اسی میں کام چلا سن لے فون تفیر مقال قبلہ ایک پاسے خانہ کعبہ دی شبی ایک پاسے مسجد نبی دی شبی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے جہاں تک آپ کی آواز جائے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات یہ ذہن میں رکھ کے آپ نے بیٹا دو شبی ہوں کو سجاتے ہیں مسلمان عدب سے دو شبی ہوں کو سجات خانہ کعبہ شبی دو شبی ہوں کو سجاتے ہیں مسلمان عدب سے اس کار محبت کا محافظ تو جلی ہے بارہ بی لوگ یا سترہ بی میری اس پاسے کوئی غرض نہیں جو بھی ہے بسم اللہ دو شبی ہوں کو سجاتے ہیں مسلمان عدب سے اس کار محبت کا محافظ تو جلی ہے جو گزارش میں نے کرنی ہے اس دن کو مناتے ہوئے تسلیم کیا کر روزے میں محمد ہے تو کعبہ میں علی ہے اللہ زنگی کرے اللہ زنگی ہوئی اللہ زنگی ہوئی اللہ زنگی ہوئی بسم اللہ جاہلے یا نہیں ہے اللہ زنگی کرو اللہ زنگی ہوئی اللہ زنگی ہوئی میں مشکور ہوں انہیں نے میری ریکویسٹیں ستائی تھائی سفر دیکھئے میں لچھا مہتوزی الانوی کو ہوگا میری طرح عزت بھاج جائیں گی ستائی تائی سفر انشاءاللہ علوی صاحب کی بلا دو دن خصوصی خطاب ہوسی شاگردی با 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 بس ہوں لمبی کا لکھر آ جاوے نات پہ سنا ناتی پڑھ لگیں کہ میں کملہ نات مہنتے ہو ناتی مہنے سترین ہو آن جگہ مدینے والڑے مجھے نہیں ناتا تھی خدا دا واسطہ مقام مصطفیٰ سمجھ یہ یہودی سازش ہے بیٹا آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحیم ترجمہ میں نہیں کر رہا ہے لے گئے براغ پہ انہوں نے شکل بنا دی براغ کی دیکھئے ٹریکٹ پہ کبھی اتنا بڑا عورت کا مو پلکنگ فل میک اپ دو پر چار لٹا ابو پڑ دے اللہ درجات بلند کرے میرے والدین دے اللہ تو اڑے سر تسایہ سلامت یہ بہت پیاری چھاتی اللہ سلامت ہو موت تو حق ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا اور جتنے تسی ینگ سٹر ہو بیٹا جس نے والدین کی خدمت عبادت سمجھ کے کی ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا اور آپ جتنے ینگ سٹر گھر سے نکلتے وقت والدہ مائدہ کے پاؤں چھون کے نکلا کرو پریکٹیکل پاؤں چھون کے نکلوں کامیابی آپ کے پیچھے بھاگے نہ تو میں بی بی پاک کا ذاکر ہی نہیں یہ ذہن میں رکھیں ماتم کار زنجیرہ مار جلسے کرا زاکرہ نیازہ دے جنیہ منگر دس مہرمال دن دو تلوارہ مار کے شہید ہو جا مہم باب دا بی عدبے دے کوئی فیدہ نہیں سب زیرو ہے ہم نے اپنے والدین کی سارے دنیا نے دیکھا میں اپنی والدہ کے پاؤں چھون کے نکلتا تھا اپنے ابو کو میں خود جوتی پینا تھا میں نے ابھی تک بھوٹ سنبھال کے رکھے پریشانیوں میں چونتا ہوں ٹھیک کرو جی ٹھیک ہو جاتا ہے یہودی سادش خدا کے لیے جس منجیلہ رسول لکھی ہے ہی نا اقا خمینی اس نے قتل دا فتوہ جاری کی تھا اس نے ٹیلی فون کی تھا انہوں نے کہا آقا جی میں نے قتل کر دیو مگر میں آپ پیڑے کو کوئی یہ لکھے ہیں مہت مسلمانہ دی کتابہ جو لکھے ہیں خدا کے لیے مقام مصطفیٰ سمجھو محمد و بادشاہ ہے جس دین نالین چانا علی فخر سمجھے بادشاہ ہوں میں نے وہ نات نہیں آنے جو میں نے خیرات ملی یہ نات میں وہ پڑھنے بی بی دی جتی دا صدقہ جی بارہ بھی لبل سترہ سمجھا ہے آپ کو سمجھو میں تھوڑا کی میں ایک منٹ تو سمجھے کار لے تھوڑا جو میں تھوڑا جاکہ پانچ منڈ کر لے میں نے دو منڈ کرنے میں تر ٹائپ جیسے تاری پیاد سلسل ہوتا ہے تاری نیو کانسلسریشن کی تو بات ہوتی ہے ختم ہو جاتی پھر کام خراب ہوتی آتواری میربانی میں برا نم نانت ہو میں کدھی فیل نہیں کی تھا میں نے کیا سیریس میٹل ہے اس وقت میں ربائیوں تو نہیں پڑھ رہا کہ آپ اٹھ کے پڑھیں چلو میں دوسری بھائی پڑھ کی یہ ایک سیریس میٹل چل رہا بار ربی لبل سترہ ربی لبل شکر کرے کر اللہ دا کہ جس مجسم نور جامع بشریت پہنا کے تواڑا ساڑا ہادی بڑھا کے بھیج دیتا شکر کرے کر خدا دا مجسم نور برد کی جمع ہے یعنی بجلیوں پہ لے کے گئے ابو میرے فرماتے تھے کہ میں کھلوتا ہوں سڑکتے ٹریک لانگ پڑھیں فوٹو پیچھے بڑھیں گئے میں پوچھا مولی صاحب یہ کیا ہے وہاں گھڑتا ہے بڑھا نہیں جس تا کلمہ پڑھنے ہے اس نے سواری میرا آئیت ہے اس نے گئے ہیں ابو فرماتے ہیں پھر میں پوچھا گا رہا لازمی پھر اللہ صاحب عورت اس دا مو ہاں ہے مو ہاں عورت ہے پچھے پر میں چار لگتا نے میں نیتے دسوں ہیں پٹھے کھان دیئے پھلودہ پین دیئے اللہ تو آری جنگی کرے اور خدا دا واسطہ ہی بڑی کنونشن خوبصورت ہوئی لبیک یا رسول اللہ بہت خوبصورت ہوئی دنیا نے غور نہیں کیتا وہ کسے نے مکمل نہیں کروائی سوائے خادم حسین تو خادم بڑا حسین تھا تو ہر میدان اج کامیاب مقام محمد سمجھ اللہ ہو اللہ ہو بہت بڑی عبانتے ہیں اللہ دنا لینا جی آل محمد ابھی خالق ہے بھائی جانگی گل پہ کر دینا سوئی تو آل محمد ابھی خالق ہے مگر تھوڑا تھوڑا جہاں دھیان کر مابود کا حمد آیا یاسین مضمل کا آیا بسم اللہ مابود کا حمد آیا بباچھو اللہ ہوا کھڑا لے بباچھو مابود کا حمد آیا یعنید مزمل کا جس کے نہیں بدن کا سایا کل رحمت بن کے چھایا وہاں ہی تو کبریا رہتا ہے کہ جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے سلامت رہو سلوات سارے بڑو باوازِ بلن نہیں یا نہیں ایک ہی میں نہ تیرے رسول مقبول پڑھ رہا سارے سلوات پڑھ موڑ خراب نہ کر اللہ تعالی زندگی کرے اب آدو شاد رہو نکر کریتے تو موڑی آف کر شرک تو تڑے کیلی بردہ نہیں پڑھ رہے کابو ہو کے باؤ شیر میں پڑھنا لگا جی جی کلین پڑھ کے پڑھ تیری نوز چل دی ہو ساتھ تیرا چلتا ہو نوکر پڑھے تو ہی بولو میں کابیان گھرہ کے گھر نہ بے جاؤ تو بجو کر چیڑی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھ دے ہو خسین نال دشمنی نہ کریں ساری ساری رات کندہ کالیاں کرتے ہیں نہیں عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے جان ساران مصطفیٰ اے بندہ جنوں مننے پھر اس دی مننے اللہ تو آریز ان کی کرے آپ قدیس سوچئے ہی کہ محمد مصطفیٰ کی چاند کندہ کالیاں کرتے ہیں نہیں کھبے آجو 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 سلحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آگے آئے ہیں آپ پیچھے بیٹھ گئے ہیں اچھے بات نہیں آپ آگے 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 کندہ کالیاں کرتے ہیں نہیں عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے اللہ تو آریز نہیں کرے نہ ماتم کر نہ اپنے گھر مگر حسین والدشمنی نہ کریں کیوں اسلام کی فتح خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو اسلام کی فتح سمجھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو اس ذات میں ذات خدا کی پڑتا ہے نہ تو خدا بھی اس کی کالی ظلفوں سے لیتا ہے رات خدا بھی تو دردر کیوں دونتا پھرتا ہے محمد تو کربلا رہتا ہے اللہ تو آریز نہیں کرے ایک سلوات سارے بڑو باوازِ بلن او موسم کشنا باروں کوئی تمہید نہیں داریکٹ میں شیر پڑھ لکھا میرے بیٹے نے آکھے آ تو بھائی جانے شیر ضرور پڑھو میں پڑھنا کوئی نہ ہوں ایک حکم آئیسی تعمیل کرنی ہے اللہ تو آریز زندگی کرے مالک اسطہ حضابہ برمائے توجہ 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 موسید کی زندگی ہے شرور کی زندگی ہے شرور کی زندگی ہے حیدر کی زندگی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مالک اسطہ حضابہ برکے موسید کی زندگی ہے سرور کی زندگی ہے سرور کی زندگی ہے موسید کی زندگی ہے سرور کی زندگی ہے سرور کی زندگی ہے حیدر کی زندگی ہے تُو نے ہے دین سنبھالا عمران نے اس کو پالا اللہ پڑھنی کرے بے بجرہ گرا مسجد کی زندگی ہے سرور کی زندگی ہے سرور کی زندگی ہے حیدر کی زندگی سے تُو میں ہے دین سنبھالا عمران نے اس کو پالا ہر دور میں حیدر نہیں ہے کفر کا حملہ چالا نبی کے پیچھے مرتدہ رہتا ہے کہ اس چہرے دو خدا رہتا ہے مرتدہ رہتا ہے مرتدہ رہتا ہے توحید دا بیکھنائی پردہ میم دا ذرا اٹھا تا سی جے کر جلوہ توحید دا بیکھنائی پردہ میم دا ذرا اٹھا تا سی ادھ وچ توحید نے لائے دیرے سر کملے آئے تھے جھکا تا سی سوڑے نبی نو اپنے جے آنکھیں گرے بان اندر چاہتی پا تا سی میرے نبی نے عرش تو چانل آیا تو کوئی چڑھی بنے رہے تو لاتا سی وہ محمد عربی دا مقابلہ کرنے تو تلاج پال دیا ظلفان دا مقابلہ نہیں کر سکتا اکوال کسے صحابی دے گھر رہ جائے ساری رات فرشتے تصویع تقدیس کر دے رہا بسم اللہ بسم اللہ کیا لاتا خیرے خیرے خدا دا واسطہ ہی مقام مصطفیٰ سمجھے زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ تو میں قربان زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ تو میں قربان زلفہ مدنی دیا پوری طاقت لنہ رہے تکبیر پوری طاقت لنہ رہے تکبیر پورے چوشن نہ رہے ریسال پوری طاقت لنہ رہے ریسال پورے جلدیں نہ رہے ہائی لوری حائی لوری اینا زلفہ تو میں قربان زلفہ مدنی دیا تیرے والدائی کٹ کے بیوٹی پالر تجاوے وہ کٹ کے جتے مردی سورتے ہوئے دس پر نیچ تو کچھ نہیں کہہ سکتے آؤ سوچھا تیرے والدائی کٹ کے بیوٹی پالر تجاوے جس سے دم کھل جاوڑ تین دازل ہوتا ہے قرآن زلفہ مدنی دیا اللہ علیہ وسلم مالک تولو سلام علیہ وسلم زلفہ مدنی دیا اینا زلفات میں قربان زلفہ مدنی دیا اینا زلفات میں قربان زلفہ مدنی دیا اینا زلفات میں قربان 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 بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اللہ تو آنی زندگی کرے آپ بسم اللہ کریں جی آباز اشارت رہو زندہ و سلامت رہو میرے مسلمان بھائی شیعہ سنو جس مستور دی دولت نو اللہ اپنی دولت تاکہ وہ مستور کتنی دولت مند ہو سن میں نہیں اکھرے اللہ اکھرے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ تو آنی زندگی کرے کوئی تمہیز نہیں شیر پڑھ لگا ظلفہ بدنی دیا اللہ ظلفہ تو میں قربان ظلفہ بدنی دیا اللہ ظلفہ تو میں قربان ظلفہ بدنی دیا اللہ ظلفہ دائے نتیجہ اللہ ظلفہ دائے نتیجہ اللہ ظلفہ سمجھو کیا؟ اللہ اللہ جو لٹایا خدیجہ ذلبہ مدنی دیا اللہ ٹھولو موسیقی بس بہت زیادہ میں پڑ گیا بہت فیرست ہے ذاکرین دی جناج خطاب فرمانے اللہ ایسے حالات پیدا کر کہ شیعان حیدر کرار ایک جگہ تھے کٹھے ہو جائے بس آؤ چند منٹ اس نے پرسا دائیے جسے مسلمانہ سکے ویران دی لاشتے بھی رومن نہیں پھتے ہائے 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 دو یتنی زیادہ نہیں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اسی باغلہ جمعہ دن ہے بزرگ بھائی بچے بیٹیاں بہنا بچے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں لے کے میرے سپاک چاہی ہیں بندہ دینیاں ہوتھے لے کے جانتا ہے جدہ بغیر نب دی نہ ہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اللہ توڑے نصیب نہیں دعا مگو شاہ اللہ دشمن دی دھی دی کانڈ بھی خالی نہ ہو میں بسم اللہ کرا کوئی ایسا مضمون نہیں بڑا تو نجاد نہیں یہ سچائی ہے اس واقعے دی میں بسم اللہ کرا ادرا دویلہ سپاہی نے آکے میرے ازاری امام دے زنجیر ہلائے میں بسم اللہ کرا آقا فرمیدے ہیں بے حیاء میرا نام نہیں آندا میں نوں قیدی کر کے بلالوے ہم میرے ڈکے زخم ڈکھائے نہیں کیا دے اٹھ کے دی تیری پیشی میرے شیعہ سنی سادات غیر سادات بڑی اتیاط نہ مولا سجاد اٹھیں مولا باکر مجبوری نہ اٹھنا پہ گیا اتیاط دے باوجود کڑی تے کڑی جو لگی ہے نا تیو جڑی بھیرا دی نسل دی بقا دی زامنہ بڑھ کے بیٹھی ہے پوچھے سجاد کندہ ہی آرہے ہیں بھوپی امام پیشی ہے سجاد آدھ راتلے پیشی ہے جکہ سر کر کے ازاری بھوپی امام بے وارسہ نہیں آئی میں ہوں دیا آئے میرا امام پہلا دن نے پہلا موقع ہے اس یزید نے اٹھ کے میرے امام دے تعظیم کی تھی کرسی بچھا کہتا ہے حسین دا زاری پتر کرسی تے بہو میرا لگا آئے میرا امام دی نظر پہی ہے کرسی تے دیکھے ور میں دلتے کچھ شرف نہیں آ دی نجس جگہ دے اوہ می کو کرسی اڈے دے گئیا اوہ اتھا کئی گھنٹے پہا باند دی گئے مریہ بھوپیاں کھڑیا ہوں مریہ بھوپیاں کھڑیاں اوہ اتھا کئی گھنٹے باند دی گیا بدیا پھوپیاں کھڑیاں کھڑیاں آپ پہا باند دی گئے اوہ ہاتھ بد گئے میں کوئے میڑا دیئے اوہ سجاد میں بھو تھاک گئی اوہ میں کوئے گھوڑیا نال بجھے دے دین میریا تلیا زخمی زخمی اتنائی اوہ میرے گھوڑ گھوڑ دنی ویدہ آدھر پہل کس کے کسے بلائی سجاد جاؤ پڑی قید آزاد فتن جا کے آباد ہی ہو اگر ہمیں ایک فیصلہ کلہ نہیں کر سکتا حسین باکشاہ دمات میں دیکھیں تیرا کوئی ساتھی بھی ہے فرمایا میرا اوہ ساتھی جس دی نسل مک گئی ہے آئے میرے امام بھوڑی مرون جی بھوڑی کیا دیں بھوڑی اماں یزیدہ دے جاؤ تاڑی کہہ دا دے وطن تے جا کے آباد ہی ہو سینڈ برمایا سجاد ہن میں وطن تے جا کے کیا کرنے میرا کوئی وطن تے رہ گئی ہے اس نوہ آگ میں ساری زنگی کہہ دے را ساں کیوں ہڑتا میری طبیعت نے مٹیا نہ لاؤر لیے اگر میں نوہ آزاد کرنا چاہتا ہے میری یہ شرطہ من میرا امام آیا ہے میری بھوڑی آدھی ساری یہ شرطہ من دے کہہ دا من توڑی ہر شرط مندور ہے میری بھوڑی آدھی چودہ دے سار دے میں نوکلہ مکان دے میں بھرانو رج کے روئی نہیں میں سفر جڑے لوں دی امکوڑے والا میرے سرطے آ جاتا ہے اعلان کرا اور تانجیر میں نوہ آدھے نٹے میں نوہے نہیں تھا دیکھا لٹو والا مال واپس گھر دیکھا دے سجاد لٹو والا مال میں کیوے واپس کرا تو انہوں کسے ایک ملک نے لٹے آئے ملک ملک دے لو گھر کوئی مال کینے ٹور گیا کوئی کینے ٹور گیا تو فیرز مڑا جڑا ملے آدھے سا جڑا نا ملے آوزی قیمت دے سا کی بلا قیمت درام آئے میرے زخمی مام بھی زخمی گھر دیوار نہ لگئے دیکھے ور میں دن تیڑی لٹ دے مال اچھ شامل ہے اوہ میڈہ سارا شہر مدینہ میڈے پیودہ سار میڈی مادہ پرکا میڈے اکبر ویردہ یا حسین ہو گئے میری نوکری سواریاں اٹھا تھے سوار بکت دا امام پھپی دے مام اللہ تلے آئے جت کا سر کہا تھا پھپی دے مام دو رستیں ایک سدہ مدینہ جاندے ایک کربلہ دے پس ہو کے جاندے کیا رستہ اختیار کرا مدینہ تیسرے مام لچوں جھکی جی آواز آئیے سہین بلا تشبیح سہین رٹھے جی بھر جائیں اپنے پتر نو پچھو نا کوئی ایسا رستہ نہیں جس رستے جی میری سکینہ دی کبر آ جائے سجاد سنے ماں کیا پہ یاد میں مقاور لگا غریبہ لے کبرستان جائے پہلا اٹھ بیٹھ ہے دوسرا بیٹھ ہے تیسرے اٹھ نے گوڑی نہیں لائی میری سہین رباب پہلے زمین تھے آگے سجاد میری دیدی کبر کی تھے ہاتھنا پکے بلا تشبیح لائے تو دیدی کبر میری امام میری امینہ سال دے بعد ماں آئیے دیدی کبر دے کبرتے بیٹھیں بیٹھیں نہیں رہی جو میں ماں آتی اور رات بسترد لے کے لیٹ دی انیویں کبردنا لیٹ گئی ہے سجاد کبر دے آکے آدھی سجینہ اٹھیں ماں ملڑائی ہلی یہ میری سہین جی کبر ماں میرے ویرد زنجیر لہ گئے جی کی تھے میرا بھیرا او سامنے کھلو دے ماں میرے ویلو آکو میرے کول آئے سیڑ پر ماں آز جاد بھیڑ پھئی سڑ دی آئی آکا ٹردے آ دے نو وہی ان کے بچو کشے کر دے آ دے نو سیڑ پر ماں آز جا آ دے کیا وضع کرنے ہاتھ جوڑ کیا دے ماں سال دے بعد بھیڑ پھین دے کبر دے آیا میرا بھیڑا گول خالی ہاتھ تا نہیں ہاتھ کبر دے کول آکے کوشے کر کے جے بچوں کبر دے رکھیے چیز دا کبر دے آڑا میری سیند دے کبر ہلیے او لے والا یہ شالت باکر جیوی میں پوڑنے نئی او سجاد یہ تھو دور چائی ونج جے میلگ نی چھولے اصغر دے بھیڑی کبر دے وچ رکھے او میرا گول بڑی اوگ آز مینو میرا چھولے بگان سامرین موطلم یہ تھے نبی داشق بیئے تشریف جاتے ہیں سید واجس شاہ افدیر غازی خان اور ان کے بعد بحر المسائب جناب ملک علی عباس علوی خطاب فرمائیں گے ان کے بعد زاکر آل محمد ناصم عباس کربلائی ان کے بعد جناب سید سجاد حضر شباری خطاب فرمائیں گے تشریف جاتے ہیں جناب واجس شاہ صاحب تو بکی مولا تنسیت دے خیر ہو بھی جاندہ لیدی دیدی کبرت دعا منگی تیرے بست میں تم شفاء انشاءاللہ عزت کرنہ امتیاز حدی کی تنو پاک بطول تنو سید یابیتا فرمائے ٹھیک ہو بنی ملتان دا مایا ناسٹے سیٹری میں سید دی عزت کرن دا میں صرف امام حسین دا غریب زاکرہ اشفاق جیو نو مولا زندگی کا دا بطرہ تا فرمائے اشفاق جیو دی عزت رسول دی دی کرن دی پورے ملک کے اشتہار لگی ہوئیں نگبان رسالت غرام میں سید دا غریبا شاہ شمس دی لگری کھلا میریا دو دیا گنگیاں باتی ہیں میں نے اببہ نہیں سچ سکنیاں میں حق دارا ہے کہ میری بچی زیر علاج ہے پاک امام حسین دی قبر گواہ ہے پاک حسین زہرہ دے پترہ تا نوکر سید ہاتھی جو نہیں کھلا حق دارا پاک بطول دے نہ آتے میں نے کوئی خالی مومن نہ کرے آئے جتنے مومن بیٹی ہو پاک بطول دے نہ آتے نیاز دیو خمس کر کے میریا دیا جولی چاہ کے دعا کرے سر نظر اللہ نیاز حسین شاہلہ دیو مولا رنگ لائے موشن مولا رنگ لائے نارے تکبیر نارے رسال نارے حضر محمد وعال محمد ملان صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیہ مزر اجہب تاجد اونلکا فی نوائب کلو ہمن وغمن سی انجلی بے حضمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علیہ یا علیہ یا علیہ لہما صلی اللہ محمد وعال محمد اکھا بند سلوات بلند